شادی کا جورہ خریدنے جا رہی تھی اور پڑے پڑیوار کی خوشیوں پر پھر گیا پانی شادی کے تیاریوں میں انجلی راجپود بہت خوش تھی سترہ جنوری کو اس کی شادی تھی وہ اپنی سہیلی کے ساتھ اسکوٹی سے بازار سا رہی تھی اسے شادی کا جورہ خریدنا تھا راستے میں اسے سری بس نے ٹکر مار دی اور وہ بس کے نیچے جا فسی سات دن اسپتال میں سنگھرش کرنے کے بعد اس نے دم دو گیا آزاد نگر تھارہ چھتر میں تیس جنوری کو یہ حادثہ ہوا انجلی پتری بلون سنگھ راجپود چوبیس ورشے نیوازی پون پوری کولنی سہیلی کے ساتھ بازار سا رہی تھی وہ اپنی سکوٹی سے جا رہی تھی تب ہی موسا کھیری چوراہے پر دوپہر ساری تیر مجھے دو سٹی بس چالک تیز گتی سے اس کے پاس سے نکلے سواری بیٹھانے کے چکر میں ایک چالک نے سٹی بس کو سائیڈ میں دبا دیا اس کے چلتے انجلی سمحل نہ سکی اور بس کی چپیٹ میں آگئی بڑی طرح غائل انجلی کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا پریچر نے بتایا سطرہ فروری کو اس کی شادی تھی اور پڑا پر ایوار اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا شادی کے کارڈ بھی رشتداروں میں باٹے جا چکے تھے لیکن اب اس کی ڈولی کی جگہ ارتھی اٹھا کر لے جانا پڑے گا انجلی شہر بازار میں نوکری کرتی تھی وہ گھر پر وہ اکیل ہی کمانے والی تھی انجلی کے پتا کو کینسر ہے جس کا اسپتال میں علاست کروا رہی تھی بس کی چپیٹ میں آنے سے انجلی کے سر اور سینے میں گمبیر چھوٹ آئی تھی انجلی کے سہلی نے گھٹا کے طرح بعد بس کا نمبر نوٹ کر اس کی فوٹو لیا تھا جو ایم پی نو پی اے شنے چھے نو ایک ہے بھٹا کے بعد سے ہی چالک فرار ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہے ان دور میں سیٹی بس سے ہونے والے ہاسوں کے سنکھیا میں تیز سے اضافہ ہو رہا ہے پر شاسن تمام پڑیاسوں کے باوجود اس پر نیانترن نہیں پا رہا ہے بس چالکوں کے لاپروہی سے کئی لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں